سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والنبی الامی المکی المدنی علی تحت تحامی السید الوحی والصراج المزی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بی ارز مدینہ بالقاسم محمد وَعَلَىٰ اِتْرَتِهِ الْتَّيِّبِينَ الْتَاحِرِينَ الْمَعْسُمِينَ اللَّذِينَ عَزَبَ اللَّهُ الْمُرِتْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا صَلَوَىٰ عَزَبَ اللَّهُ الْمُرِتْسَ وَتَحْرَهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَنْ جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعْلَىٰ نَدْءُ اَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا انْفُسَكُمْ سُمَّنَبْتِهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَازِبِينَ صلاوات ماشاءاللہ مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے پڑھ چکے اور مثلِ آفتاب علماء و ذاکرین میرے بعد ممبر پر آئیں گے لیکن آپ کی سلوات سے تھکاوٹ اتنی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ان کو بھی سن سن کے سن ہوئے بیٹھے ہیں تھوڑا سا باوازے بلند سلوات پڑھ دیں پاک رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے مجلسِ حسینی میں آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائیں ہیں نمازِ حسین میں بیٹھ کر جتنے آسو آپ نے بہائیں ہیں پاک رب العزت معون فرمائے کہ آپ کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے میرے مالک یہ گھر شاد و آباد رہے میرے مالک جو بانیانِ مجلس ہیں میرے مالک ان کی نیک دعائیں نیک تمنائیں نیک حاجات کو مستجا فرما ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما جو حاضرینِ مجلس ہے ناظرینِ مجلس ہے سامینِ مجلس ہے زاکرینِ مجلس ہے یہ بانیانِ مجلس ہے میرے خالق وہ تو خود بھی اپنی دعائوں سے اتنا واقف نہیں ہے جتنا تو واقف ہے وہ اپنے مطابق مانگتے ہیں تو اپنے مطابق اتا فرما مولا آباد رکھے بھئی ہم لوگ جتنی چیز بڑی مرضی مانگ لیں گے وہ ہماری حیثیت کی ہوگی جسے وہ عطا کرے گا وہ اس کی حیثیت کی ہوگی مولا آباد رکھے سلامت رکھے یہ زبانِ کسی کے محتاج نہ ہوں میرے مالک ان کی بچی بیمار ہے بیمارِ کربلا کا واسطہ ان کی بچی اور دیگر جو بھی بیمار ہے امیر مالک انہیں شفائے کلی و کاملا آتا فرما امیر خالق ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھ ہمارے کاپتے ہوئے ہوتھوں کو نہ دیکھ ہمارے تھوٹے پھوٹے لفظوں کو نہ دیکھ ہم اپنی حیثیت سے مانگتے ہیں تو اپنی حیثیت سے اتا فرما بھئی ہم جتنی چیز بڑی مرضی مانگ لیں وہ ہماری حیثیت کی ہوگی کبلہ کیا مانگ لیں گے دولت مانگ لیں گے شورت مانگ لیں گے پیسہ مانگ لیں گے جائداد مانگ لیں گے گھر مانگ لیں گے یہ جو کچھ بھی مانگیں گے یہ ہماری حیثیت کا ہوگا جو وہ عطا کرے گا وہ اس کی حیثیت کا ہوگا اور سیدھی سی بات ہے ہم جسے ہم مانگیں گے ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں جو ہم مانگنے سے ملے گا وہ بھی مٹی کا بنا ہوگا نوری ہوگا سیدھی سی بات ہے ہم مشکلوں میں گھرے رہتے ہیں ہمارا مانگا ہوا بھی مشکلوں میں گھرا رہ گا وہ حلال مشکلات ہے اس کا عطا کیا ہوا مشکل کشا ہوگا مولا عباد رکھے سلامت رکھے تھوڑا سا بیدار ہو کے میرے ساتھ یہ ہاتھ کسی کے مہتاج نہ ہو اور سیدھی سی بات ہے جسے ہم مانگیں گے وہ ہمارے گھر سے آئے گا جسے وہ عطا کرے گا وہ اس کے گھر سے آئے گا اور بھائی جو ہمارے گھر سے آئے گا یاد رکھئے گا اس کی آنکھیں ہم پہ جائیں گی اس کا چہرہ ہم پہ جائے گا اس کے ہاتھ ہم پہ جائیں گے اس کے نین نقش ہم پہ جائیں گے لیکن جسے وہ عطا کرے گا جو اس کے گھر سے آئے گا اس کی آنکھیں اس پہ جائیں گی اس کا چہرہ اس پہ جائے گا وہ این اللہ بھی ہوگا وہ وجلہ بھی ہوگا وہ لسان اللہ بھی ہوگا وہ جم اللہ بھی ہوگا وہ ید اللہ بھی ہوگا اور یاد رکھئے گا جو اس کا دوست ہوگا وہ رضی اللہ بھی ہوگا اور جو اس کا دشمن ہوگا وہ لانت اللہ بھی ہوگا مولا عباد رکھے سلامت رکھے پہلے آدمی سے آخری آدمی تک دونوں آگ بلند کر کے ناروِ حیدری ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی یہ لانتے بھی بھیجتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں خدا کی قسم شیعہ وہ عمل کرتا ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو جو قرآن میں نہ ہو وہ عمل ہم کرتے ہی نہیں ہیں بھئی قرآن میں لانت نہیں ہے ہم بھی نہیں کرتے لیکن اگر قرآن میں ہے اور ہر حاجی جا کر کرتا ہے مولا عباد رکھے سلامت رکھے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں مولا عباد رکھے آپ لوگوں کو یہ زبانے کسی کی محتاج نہ ہو نہیں پوچھو نا حاجی سے یہ جو حج کرنے جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہا جی تواف کرتا ہے میں نے کہاں یہاں گول دائرے میں چلنا عبادت ہو گئی کہاں ہاں یہاں عبادت ہے میں نے کہاں پاکستان میں تازیہ کے گرد ہمچکر لگاتے تھے تو بیدت کہتا تھا یہاں عبادت ہو گئی وہاں بیدت تھی میں نے کہاں اور کیا عبادت ہے کہاں جی یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ چلتے جائیے دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے بھئی جو حج یا عمرہ کر چکے یا جنہوں نے نہیں کیا پاک رب العزت اس کو بھی اپنے ولی کا ذچہ خانہ دکھائے جنہوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ بالکل وہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے سنہری گمبت ہے ایک ہے نا ایسا وہ سنہری گمبت کو اللہ کہتا ہے اس کو اپنا مسلح بناو اس کو اپنا مسلح بناو کیا مطلب ہوا سامنے کعبہ ہو درمیان میں وہ گمبت آئے اس طرف اس طرح سجدہ کرو کہ تیرے سر اور کعبے کے درمیان میں وہ گمبت موجود ہو ٹھیک ہے نا اب مجھے بتائیے جس کو یہ مسلمان سجدہ کر رہا ہے جس فرقے کا بھی ہو جس مسلح کا بھی ہو چاہے اس طرح والا ہو چاہے اس طرح والا ہو جس طرح والا بھی ہو اس پر واجب ہے کہ اس کو مسلح بنائے مولیو صاحب کیا ہو گیا جس سے سجدہ کر رہے ہو کیا یہ اللہ ہے کہ نہیں غیر اللہ ہے میں انگر تیری فرقہ کے اندر تیرے مسلح کے اندر غیر اللہ نماز میں آجا تو باطل ہو جاتی ہے یہاں اس کو سجدہ کر رہے تو نماز باطل نہیں ہوتی کہا نہیں جی باطل نہیں ہوتی میں نے کہا کیوں کہا جی یہ گمبت کے نیچے ایک پتھر ہے میں نے جب جھانکے دیکھا تو ایک پتھر تھا اس پہ دو قدم موجود تھے مولا عباد رکھے سلامت رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو اس پر قدم تھے میں نے کہا یہ کیوں سجدہ کر رہے ہو اسے مسلح کیوں بناتے ہو کہا اس پر ابراہیم کے قدم ہیں میں نے کہا کیا مطلب ہوا کہا جب قابع کی تعمیر ہو رہی تھی اور ان کے قد اس حد تک دیوار قابع بلند ہو گئی کہ قد اب آگے جاتا نہیں اور دیوار قابع رک گئی اللہ نے کہا ابراہیم فکر نہ کر میں جنت سے پتھر بھیجتا ہوں اس پہ قدم رکھا دیوار قابع بلند ہوتی چلی گئی جب وہ بلند ہوتی چلی گئی تو اللہ نے کہا میں سخی ہوں میں دیوی چیز واپس لیتا نہیں اس پتھر کو یہی نصب کر دو اور آنے وقت تک مسلمانوں پہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو اپنا مسلح بنائیں گے پہلے آدمی سے آخری آدمی تک جو متوجہ ہے ان کے حوالے جملہ کرنے جا رہا ہوں بھئی اس کو کیوں مسلح بناتے ہو کہا اس لئے مسلح بناتے ہیں کہ ابراہیم کے قدم اس پہ آئے ابراہیم کے قدم اس میں نقش ہو گئے اس لئے اسے مسلح بناتے ہیں جو جس مسلح کا جاتا ہے اسے مسلح بناتا ہے شیعہ گیا اس نے مسلح بنایا سنی گیا اس نے مسلح بنایا بریلوی گیا اس نے مسلح بنایا حلفی گیا اس نے مسلح بنایا یہ کیوں بنا رہے ہو کہ ابراہیم کے قدم آئے میں نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا مجھے صرف اتنا بتا دو ابراہیم بڑے نبی ہیں یا محمد مصطفیٰ اس نے کانہ کو ہاتھ پکڑ کر کہا انگوٹھے چوندے ہوئے کہا کہ محمد مصطفیٰ بڑے نبی ہیں جو ابراہیم ہے وہ چھوٹے نبی ہیں میں انگرہ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی اگر چھوٹا نبی پتھر پہ قدم رکھ دے اسے مسلحہ بناتے ہو جو بڑے نبی کے مہرے نبوت پہ قدم رکھ دے وہ نماز میں آ جائے تو باطل کہہ دیتے ہو مولا عباد رکھے مولا سلامت رکھے یک زبان ہو کے دولہ ہاتھ بلند کر کے حیدری مولا اپنی عفض و امان میں رکھے آپ لوگوں کو سلامت رکھے بسم اللہ بھائی مسلحہ بنا رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اچھا کیا یہیں حج ختم ہو گیا نہیں ہوا میں نے کہا اب کہاں جا رہے ہو کہا جی وہ شیطانوں کو کنکر مارنے جا رہے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ دیئے میں انہوں نے کہا شیطانوں جب ادھر سے چلا تھا تو ایک نہیں تھا ایک تھا نا ایک تھا سب مانتے ہیں کہ ایک تھا تو مجھے بتاؤ جب اللہ کی بارگاہ میں ایک تھا تو یہاں ہو کہ تین کیسے ہو گئے بھائی پوچھو مسلمانوں سے نا جو جا رہے ہیں وہاں پر انہوں نے کہا وہاں پہ تین مجسمے بنے ہوئے ہیں تین مجسمے میں نے کہا یہ تین کیوں ہیں کہا جی یہ تین ہی ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا ایک اس سے بڑا نہ یہ مسلمانوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ تین مجسمے بناؤ نہ کسی ایک جماعت نے کہا ہے اچھا ممبر سے بھی کم ہی سنا ہوگا کہ یہ تین ہوئے کیسے بامن وقت میں گنجائش ہوئی تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ تین ہوئے کیسے لیکن وہ مولوی صاحب جو کھڑے ہوئے تھے نا انہوں نے کہا جی ہم انہیں کنکر مارنے جا رہے ہیں میں نے کہا کس کو کہتے ہیں یہ شیطانوں کو میں انہیں کہا مجھے تو نظر نہیں آرہا کہا جی آپ سمجھے نہیں یہ جو تین پلر ہے نا یہ تین مجسمے جو ہیں یہ شیطان نہیں ہے لیکن شیطان کی شبی بنا کر اسے کنکر مارتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ دیئے میں انہیں کہا میری سمجھ میں نہیں آیا ہم نے زلجلہ نکالا تو انہیں کہا بدت ہے ہم نے عالم نکالا تو انہیں کہا بدت ہے ہم نے تازیہ نکالا تو انہیں کہا بدت ہے لیکن جیسے ہی مکہ میں آیا شیطانوں کے قریب آیا تو آج شبی واجب ہو گئی بھئی وہ تین پیلر ہے نا وہ کیا ہے جی شیطان نہیں ہے اس کی شبی ہے میں نے کہا کیا مطلب ہوا کہا جی یہ شیطان تو کنکر کھاتا نہیں وہ تو بھاگ جاتا یہ اس کے ہم نے مجسمے بنا دیئے اس کی شبی بنا دی میں نے کہا بی بی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر شبی بنانا واجب ہے بدد نہیں ہے یہ بس تیری اور ہماری قسمت کا فرق ہے کسی کی قسمت میں شیطان کی شبی آئی کسی کی قسمت میں رحمان کی شبی آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی جاتا ہے شبی کی تظلیل کرتا ہے اگر برائی نہ ملے تو اللہ کہتا ہے اس کی شبی بنا کر اس کی تظلیل کرو کیا ایک ہی شبی ہے نہیں آپ کی خاموشی بتا رہی ہے مجھے کس اور ٹریک کی طرح جانا پڑے گا مولا آباد رکھے آپ لوگوں سلامت رکھے کیا ایک ہی شبی ہے کہا نہیں ایک اور شبی بھی ہے میں نے کہا وہ کس چیز کی کہا وہ جو دنبا نہیں آیا تھا دنبا آیا تھا وہ دنبا تو ملتا نہیں اس کی بھی شبی ہے اس کی بھی شبی ہے اور بڑے غور کرنے کی بات ہے قبلہ جب اس دنبے کی شبی لینے جاتے ہیں مولوی نے کبھی اپنے داتوں کا خیار رکھا ہو یا نہ رکھا ہو اس کا مو کھول کے دان چیک کرتا ہے دوندہ ہے یا چوکا ہے کئی لنگڑا تو نہیں کان کھیج کے دیکھتا ہے کہیں ایل فی سے جڑا ہوا تو نہیں گھنٹا گھنٹا کھڑا رہتا اس کی آواز سننے کے لئے میں نے کہا یہ آواز کیوں سن رہے ہو کہا جی آپ نے غور نہیں کیا آج کل چائنہ کا مال بڑا آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ چائنہ کا دنبا ہو یا میں میں کرے گھر جا کے بھوکنا شروع کر دے اس کو چلائے گا پھر آئے گا اٹھائے گا بٹھائے گا دان چیک کرے گا میں نے کہا اتنی جانچ پڑھا دیے کیوں پڑت پڑت کے دیکھتے ہو کہ آپ نے سمجھا نہیں یہ دنبا اس کی شبی ہے جو دنبا جنت سے آیا تھا اور اسماعیل کی جگہ لٹایا گیا تھا میں نے کہا وہ تو آ کے چلا گیا اس کو کیوں دیکھ رہے ہو قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں لیکن جو افتاب زاکری آئے گا تلو یہی سے ہوگا جملہ شروع کر چکا ہوں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں قبلہ کی آمد تک یہ جملہ میں آپ کے حوالے کروں قبلہ تشریف لے ہیں باوازے بلند سلوات پڑھ دیجئے اجازت ہے یہ جملہ آپ کے نام ہو گیا توجہ ہے کہ نہیں بھئی وجہ کیا ہے اس نے جانت پرتال کیوں کر رہے ہو کہ دیکھا نہیں یہ اس کی جگہ لٹایا جانا ہے جو جنت سے آیا تھا اس دنبے کے جگہ پہ وہ دنبا بے عیب تھا ہم دنبا بے عیب تلاش کرتے ہیں میں نے کہا میری سمجھ میں یہ بات تو آئی نہیں تو اتنا تو مانتا ہے کہ اگر جنت سے دنبا بھی آ جائے تو وہ بے عیب ہوتا ہے میں نے کہا مولوی ذرا یہی ٹھہر جا اگر جنت سے دنبا بے عیب آ جائے اس کی جگہ بے عیب دنبا لٹاتا ہے لیکن اگر جنت سے بے عیب نبی آ جائے تو اس کی جگہ معصوم خلیفہ نہیں بٹھاتا میں آؤں اس آئیت کی طرف دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے یہاں اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ جو پتھر مار رہے ہیں وہ لانت بھی بھیج رہے ہیں وہ تزلیل بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب لانت بھیجنا برائی پر تزلیل کرنا برائی کی بدت نہیں ہے سنت ہے اب آ جائے ممبر کی طرف جی آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے جو دیتے ہیں میں نے کہا ہم وہ کرتے ہی نہیں اگر قرآن میں نہ ہو اللہ خود فرما رہا ہے نا کہ اے میرے حبیب یہ تجھ سے بحث و مباعثہ کیے جا رہے ہیں عیسائی بہت بحث ہو گئی بہت مباعثہ ہو گیا یہ پہلے مولا علی کے پاس بھی گئے حسنین کے پاس بھی گئے رسول کے پاس بھی آئے رسول کے پاس آئے اللہ نے لانت نہیں بھیجی مولا کے پاس گئے اللہ نے لانت نہیں بھیجی حسنین کریمین شریفین نیرین طیبین کے پاس گئے اللہ نے لانت نہیں بھیجی لیکن جب بحث و مباعثہ بڑھ گیا کافی زیادہ تو اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ بحث مباعثہ کی ضرورت ہی نہیں ہے فَقُلْ تَعْلُوْ نَدُوْ انہیں کہو کہ یہ ندا دیں اور مدد کے لئے بلائیں کن کو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسانا وانفوسکم سُمَّن اَبْتَحِلْ فَنَّجْعَلْ لَعْنَتُ اللَّهِ الَلْقَاذِبِينَ یا رب العزت جب نبی کے مقابلے میں آئے آپ نے لانت کی بات نہیں کی علی کے مقابلے میں آئے لانت کی بات نہیں کی حسنین کے مقابلے میں آئے لانت کی بات نہیں کی لیکن جب سیدہ کو شامل کیا تو اللہ کو کہنا پڑا کہ اب سیدہ شامل ہو گئی ہیں اگر اب بھی مقابلے میں آتے ہیں تو ان سے کہہ دو جھوٹوں پر لانت ہوگی قیامت تک کے لیے اور جس طرح ترتیب تھی بس تمام کرنے لگاؤں کچھ دیر مسائب کو دو اور ممبر قبلہ کے حوالے کروں یہ اسی ترتیب سے آئے اب نہ آنا میں حسنین کریمین آگے نسانہ کے اندر سیدہ پیچھے انفوسانہ کے اندر مولا علی سب سے پیچھے وہاں عیسائی بھی تیاری سے آئے تھے آئت تو سنے کھڑے تھے نا سنے کھڑے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے جو آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں کن کو لایا اب نہ آنا میں یہ لائے جناب عیسیٰ کو اور نسانہ کے اندر یہ لائے بی بی مریم کو میں چہرے پرڑوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کون تھکا بیٹھا ہے اور کس کس کے دل کے اندر ولایت علی کی کشتی موتزن ہے انفوسانہ کے اندر وہ جبرائیل کو لے کر آئے یہاں جب نظر پڑی وہ تین کو لائے تھے یہ پنچدن کا کافلہ آیا یہ پنچدن کا کافلہ آیا تو گھبرا گیا وہ ہر سا جو سب سے بڑا پادری تھا نا وہ گھبرا گیا آواز دے کر کہتا ہے عیسائیوں جل دیا ہو میرے قریب آو خبردار میں ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں ان سے مباہلہ نہ کرنا میں انگرہ تمہیں کیا ہو گیا تم تو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے نا گھبرا کیوں گئے کہا گھبرا ہوں نہ تو کیا کام کروں اب نانہ کے اندر ہم لے کر آئے تھے عیسیٰ کو وہاں سے حسنین آ رہے ہیں عیسیٰ اور حسنین کا مقابلہ ہی کیا ایک کی ماں کو گھر سے نکالا گیا تھا دوسری کی دادی کو گھر بلایا گیا ہے ان کا اچھا ہم لے کر آئے تھے نسانہ میں بی بی مریم کو وہاں سے آگے سیدہ ان کا بھی مقابلہ نہیں ہے کیا وجہ ہے بی بی مریم وہ مخدومہ ہے جن کے لیے جنت سے تام آتا تھا آج کوئی پھل کل کوئی پھل پرسوں کوئی رتب اور ہمیشہ وہ پھل آتا تھا جس کا میوہ موجود نہیں ہوتا تھا جس کی فصل نہیں ہوتی تھی اللہ اپنوں کو جب بھی دیتا ہے بلا فصل دیتا ہے توجہوں کا تعلیم ہوں اپنا اپنے بندوں کو اللہ جب بھی دیتا ہے بلا فصل دیتا ہے یہاں سیدہ آئیں وہاں مریم آئیں مریم کے لیے تام آتا تھا آج یہ پھل آیا کل وہ پھل آیا آج ہنگور آئے جبکہ اس کا موسم نہیں تھا آج آم آگئے جبکہ اس کا موسم نہیں تھا بھئی یہی فرق ہے میں فرق بتانے لگاؤں بی بی مریم میں اور سیدہ کے اندر کہ فرق کیا ہے مریم وہ مقدومہ ہے جس کے لیے جنت سے پھل آتا تھا وہ انتظار کرتی تھی آج دیکھیں کون سا پھل آتا ہے آج دیکھیں کون سا پھل آتا ہے آج دیکھیں کون سا پھل آتا ہے یہی فرق ہے جو جنت کے پھلوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں اور جنت جس کی ہاتھ کی پکی روٹی کا انتظار کرے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں اس لگا یہ بھی مقابلہ نہیں ہے مولا آباد رکھے سلامت رکھے آپ لوگوں کو یہ بھی مقابلہ نہیں بنتا آگئی انفوسانہ کی باری یہ لائے تھے جبرائیل کو وہاں نفس پغیمبر بن کر آگئے علی انہوں نے کہا یہ بھی مقابلہ نہیں ہے بھلا شاگرد کا استاد سے مقابلہ ہی کیا ہے یہ حرکت کرتے ہیں وہ آئد بعد میں لاتا ہے یہ عمل کرتے ہیں وہ آئد بعد میں لاتا ہے وہ لاکر ان کو دینے والا ہے یہ سنانے والے ہیں علی کا اور جبرائیل کا مقابلہ کیا ہے جبرائیل ظلفکار لانے والا ہے علی ظلفکار چلانے والا ہے انہوں نے کہا ان سے مقابلہ نہ کرنا آخری جملے آپ کے حوالے انہوں نے کہا ان سے مقابلہ نہ کرنا میں انہوں نے کہا ہر ساتھ تمہیں کیا ہو گیا تم تو مقابلے میں آئے تھے نا آج جھوٹوں پر ہونی ہے لانت کہا نہیں ہم مقابلہ کرتے نہیں ہم ہار مانتے ہیں میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں جو ٹھوکر مارے تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں پتھروں کو کلمہ پڑھا کر کافر کو مسلمان مسلمان کو سلمان سلمان کو فخر سلمان بنا دیا میں انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تم تو مقابلے میں آئے تھے نا تم نے تو ان کے گنگانے شروع کر دیے ان کے قصائد پڑھنے شروع کر دیے ان کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے کہا تم خاموش ہو جا تم مسلمان ہے نا سن میں کیسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں یہ وہ نورانی ہستیاں ہیں جو ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو جائے جو اشارہ کرے تو پہار جگہ چھوڑ دے جو اشارہ کرے تو جان چان دو ٹکڑے ہو جائے جو عبرو کا اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تم تو آئے تھے مقابلے میں لیکن فضائل پڑھنے شروع کر دیئے اس نے ڈانٹ کر کہا مسلمانوں تمہاری نظر میں ہم عیسائی صحیح کافر صحیح مشرق صحیح لیکن اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ فضائل کس کے پڑھنے چاہیے لانت کس میں کرنی چاہیے خدا کی قسم اگر امت عیسائیوں سے ان کے فضائل سمجھ جاتی تو آل محمد شرابی کے دربار نہ جاتی جتنے مومن بیٹھے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں ماتمی ہاتھ سلامت رہیں یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی ہے نا کہ کاش ہم بھی کربلا دیکھا ہے جو وجہ تخلیق کے کائنات ہے اس کی دھرتی دیکھا ہے جو امیر ہوتا ہے وہ زندگی میں بھی چکر لگا آتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا لاشہ وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن جو غریب ہوتا ہے نا گھبرائے وہ بھی نہیں دل میں قبر حسین ہے مرے گا جہاں بھی اٹھے گا وہی سے اٹھے گا وہی سے ایک واقعہ آپ کے حوالے اور ممبر کبلہ کے حوالے ایک شخص یہی سوچ کر کہ کربلا جاتا ہوں وہی موت آ جائے گی دفن ہو جاؤں گا قیامت کے دن حسین کے قدموں سے اٹھایا جاؤں گا یہ سوچ کر اس نے ستارہ سال وہی گزار دیے وہی پہ رہا ستارہ سال تک نہ ستارہ سال میں کسی نے اس کو پہچانا نہ کسی نے اسے واپس آنے کو کہا ایک دن روزہ اکدس سے جیسے ہی باہر آیا ایک نورانی چہرہ اس کے سامنے آیا نور اتنا تھا کہ اس نے سر جھکا لیا اس نے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں چند پیسے دیتا ہوں میرے ایک چھوٹا سا کام کر پردیس تھا مسافر تھا اس نے پیسے رکھ لی اس نے کہا کیا حکم ہے کہ ایسا کر جمعہ رات کو رات کے وقت اس قبرستان میں چلے جانا وہاں جو منظر ہو وہ دیکھ کر صبح بس مجھے بیان کر دینا وہ آدھی رات کو چلا گیا آدھی رات کو گیا ہی تھا کہ اس پہ غنودگی تاری ہوئی وہ سو گیا کچھ نہ دیکھ سکا صبح پھر وہی نورانی چہرہ انہوں نے پھر اسے بلایا پھر پیسے اور دیئے اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تُو نے اس شب کچھ نہیں دیکھا تو پھر جاؤ اسے قبرستان جا کر دیکھ تو صحیح ہوتا کیا ہے دو تین شب اسی طرح غنودگی تاری ہوئی لیکن ایک شب اس نے کہا اب میں دیکھو تو صحیح انجان چہرہ ہے مجھے پیسے دیتا ہے اجرت لیتا بھی ہوں چلو اجرت حلال تو کروں آدھی رات کا وقت تھا اس نے چند نورانی محمل آتے دیکھے ان نورانی محملوں سے کچھ لاشیں اتارے جا رہے تھے وہ دفنائے جا رہے تھے کچھ لاشیں نکالے جا رہے تھے وہ پھیکے جا رہے تھے وہ بڑا پریشان ہوا ساری رات محمل آتے رہے لاشیں اترتے رہے لاشیں نکلتے رہے وہ جاتے رہے وہ صبح نورانی چہرہ پھر آیا سامنے اس نے کہا مولا میں نے پہچانا نہیں اس نے کہا جو رات کو منظر دیکھا وہ بیان کر اس نے کہا آقا میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ محمل آئے نورانی چہرے تھے وہ لاشوں کو اتارتے دفنہ دیتے کچھ لاشیں نکالتے وہ جا کر پھیک دیا جاتے کہا تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ لاشیں کس کے تھے کہا آقا میں نہیں جانتا کہا وہ ان کے لاشیں تھے جو مرے پاکستان میں ہیں لیکن دل میں تھا کہ دفن کربلا ہوں جو مرے ہندوستان میں ہیں لیکن دل میں تھا کبر ہماری کربلا میں بنے جو مرے امریکہ میں ہیں لیکن ذہن میں لے کر گئے حسنت لے کر گئے کہ ہم لوگ مرے تو کربلا مرے وہیں دفن ہوں وہ ان کے لاشیں تھے جب مر جاتے ہیں نا دفن جہاں بھی ہوتے ہیں یہ مخصوص فرشتے ہیں یہ ان کا لاشہ نکالتے ہیں یہاں دفنہ دیتے ہیں جن کو کربلا کی زمین میں نہیں ہونا ان کا لاشہ نکالتے ہیں وہ لے جا کر پھیک دیا جاتا ہے یہ عمل قیامت تک چلتا رہے گا وہ قدموں پہ گر کے کہتا ہے آقا آپ ہیں کون اپنا تعرف کروائیے ان کا میرا تعرف چھوڑ میں تجھے چند پیسے دیتا ہوں مجھے معلوم ہے ستارہ سال ہو گئے تو اس خواہش میں ہے کہ تجھے کربلا میں موت آ جائے تو یہی دفن ہو جائے میں تجھے پیسے دے تو اپنے وطن چلا جا اپنے وطن چلا جا تو جہاں بھی مرے گا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تُو اٹھے گا یہی سے وہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آقا ستارہ سال ہو گئے مجھے کسی نے نہیں پہچانا اپنا تعرف تو کرا دیجئے مولا نے کہا مجھے حسین کہتے ہیں کہا حسین کا نام آیا قدموں پہ گر کے کہتا ہے آقا حسین ستارہ سال ہو گئے کبھی زیارت نہیں کروائی لیکن اب کیوں کہتے ہیں کہ میں وطن چلا جاؤ مولا کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے اس نے کہا جب تُو وطن سے آیا تھا نا تیری ایک چھوٹی بچی تھی گود میں تھی اب وہ بڑی ہو گئی ہے آدھی راعت کو وہ چھت پر چلی جاتی ہے سر سے چادر اٹھار کر مجھے کہتی ہے آقا حسین تجھے سکینہ کا واسطہ تجھے اپنی بچی کا واسطہ مجھے اپنے بابا سے ملا دے علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اվہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ